پانچ دفعہ قرآن میں یہ مضمون آیا ہے پانچ دفعہ لیکن الفاظ بدل بدل کر آیا ہے پانچ جگہ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تمام نو انسانی کے لیے بھیجے گئے واحد رسول اللہ کے جیسے واحد رسول اللہ کے وہ ہیں جنہوں نے دین حق کو بالفعل غالب کیا فرد واحد سے دعوت کا آغاز کیا پہلے دن چار ایمان لائے زوجہ محترمہ خضیت الکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چچازاد بھائی جو زیر تربیت ہیں زیر پرورش ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ غلام جنہیں آزاد کر کے بیٹا بنایا ہوا ہے زہد ابن حارسہ زہد ابن محمد کہلاتے ہیں ایک جمع چار پانچ ہوئے دس برس میں بمشکل سوا سو ہوئے لیکن اس کے بعد وہی جو گلیوں کی تبلیغ کر رہا تھا جو گھر گھر پر جا کر دستک دے رہا تھا دعوت و تبلیغ کے لیے وہی پھر بدر اور ہنین میں فوجوں کی سپہ سالاری کا ذمہ داروی ہے اور وہی جو سن آٹھ ہجری میں دس ستہ رمضان المبارک کو فاتح کی حصے سے مکہ میں داخل ہوا ہے اور اگلے دو سالوں کے اندر اندر پورے جزیرہ نمائے عرب پر اللہ کا دین غالب ہو گیا اللہ کا دین کا غلبہ یہ ہے اس کی کوئی اور مثال نہیں ہے سوائے محمد الرسول اللہ کے نہ حضرت ابراہیم کی زندگی میں نہ حضرت عیسیٰ کی زندگی میں نہ حضرت موسیٰ کی زندگی میں نہ حضرت نوح کی زندگی میں علو العظم من الرسول تو یہی شمار ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ دو اور شریک کر لی جئے حضرت حود اور حضرت صالح علو العظم من الرسول تو حقیقت میں پانچ ہی ہے نوح پہلے محمد آخری صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں ابراہیم موسیٰ عیسیٰ یہی وجہ دیکھئے سورہ شورہ کی آیت میں پہلے حضور حضرت نوح پھر حضور اور پھر درمیان کے تین شرع لکم من الدین ما وصا بهی نوحا اول وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكُ محمد الرسول اللہ آخر وَمَا وَسَّيْنَا بِهِ عِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيْسَى تین درمیان میں پانچ غلبے کا فِي الواقع دنیا میں ظہور ہوا اسی طرح نوٹ کیجئے کوئی رسول نہیں جو پوری نوع انسانی کے لئے بھیجا گیا ہو میں یہاں پانچوں اسلوب بیان نہیں کر سکتا لیکن ایک آیت تو شاید سب کو یاد ہوگی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّاكَ اَا فَتَلْ لِنَّاسِ بَشِيرًا وَنَزِيرًا اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام انسانوں کے لئے بشیر و نظیر بنا کر